کی تانہ شاہ کم جونگ ان نے پرمانو پریکشن کے لیے سرنگ بنانے کی سازش رچی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ شنیانتر کم نے بائیڈن سے ٹکرانے کے لیے رچا پچھلے ہفتے ہی اتر کوریا نے خطرناک انٹر کانٹیننٹل بلیسٹک مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا جس کے بعد اس نے چیتاونی دی تھی کہ وہ آگے بھی خطرناک ہتھیار بنانا جاری رکھے گا لیکن کم نے اب جو سازش رچی ہے اسے سن کر بڑے بڑوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی خبر ہے کہ پچھلے ہفتے خطرناک ہوا سانگ سیونٹین مسائل کا پریکشن کرنے کے بعد کم اپنے دیش میں ساتھویں پرمانو پریکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں دنیا کو یہ چیتاونی اتر کوریا کے دشمن دکشن کوریا نے دی جس نے دعویٰ کیا کہ اتر کوریا پرمانو پریکشن کے لیے ایک سیکرٹ سرنگ بنا رہا ہے جو کھلے گی اتر کوریا کے پرمانو پریکشن کے اندر پنگیری میں اس سیکرٹ سرنگ کو شارٹ کٹ کہا جا رہا ہے مطلب یہ کہ اگر کم کی سرنگ والی سازش کامیاب ہو گئی تو اتر کوریا میں ساتھویں پرمانو پریکشن ہوگا کہا جا رہا ہے کہ پچھلے ہفتے انٹرکانٹینٹل بیلسٹک مسائل داک کر سنکی تانہ شاہ کم نے دنیا کو اسی کا ٹریلر دکھایا اور اب وہ تیاری کر رہے ہیں پرمانو پریکشن کی دکشن کوریا نے دعویٰ کیا کہ کچھ دن پہلے اتر کوریا میں پرمانو پریکشن کی اندر پنگیری کے آس پاس بھکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے اور شک ہوا تھا کہ کہیں کم زمین کے اندر کچھ خطرناک کھیل تو نہیں کھیل رہے جس کے بعد اس بات سے جڑے دعویٰ کی جھڑی لگ گئی خبرائی کی کم نے اتر کوریا کی چینل نمبر تین کی انٹری کو دوبارہ کھولنے کے لیے اپنے باقی کے سارے کام روک دیے اور سرنگ کے کنارے کھدائی شروع کروا دی اس سرنگ کو دوزار اٹھارہ میں بند کر دیا گیا تھا اور اس کا کام بیچ میں ہی رک گیا تھا لیکن اب وہ پھر سے شروع ہو چکا ہے اور سرنگ کو اتر پشچم سے کھول کر پہاڑی علاقے پنگیری تک لے جانے کی تیاری ہے پنگیری اتر کوریا کے پورو اتر کے پہاڑی علاقے میں ہے کہا جاتا ہے کہ کئی پرمانو پریکشن ہونے کی وجہ سے وہاں کے پہاڑ کمزور ہو چکے ہیں اتر کوریا کے چھے پرمانو پریکشنوں میں پچھلے پانچ پریکشن پنگیری میں ہی کیے گئے اور کہا جا رہا ہے کہ کم ساتھوہ پریکشن بھی وہیں کریں گے جس کے لیے انہوں نے اندر ہی اندر تیاری شروع کر دی کہا جا رہا ہے اگلے ایک مہینے میں اتر کوریا سرنگ کا کام پورا کر لے گا اور پھر وہ ہوگا جس سے دکشن کوریا ہی نہیں امریکہ اور جاپان بھی کام جائیں گے دکشن کوریا کی نیوز ایجنسی نے تو کم کے پرمانو پریکشن کی تاریخ بھی لیک کر دی اور دعویٰ کیا کہ اسی سال سترہ ستمبر کو کم زمین کے اندر پرمانو بم پھوڑیں گے کم نے پچھلا پرمانو پریکشن قریب پانچ سال پہلے کیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر زمین کے اندر کچھ بڑا اور بیانک کرنے کی سازش رچ رہے ہیں جس کی ایک چھوٹی سی جھلک انہوں نے خطرناک مسائل چھوڑ کر دکھائی یہی نہیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی پنگے ری کے آس پاس جو زمین ہلی وہ ہی کم کے شیطانی دماغ کی پلاننگ کی اور اشارہ کر رہی تھی دکشن کوریا نے اپنے کٹر دشمن کی اس تیاری سے جڑی اور بھی کئی باتیں لیک کی اور دعویٰ کیا کہ کم سرنگ کے ذریعے جو بڑا پرمانو ہتھیار استعمال نہیں کریں گے دکشن کوریا کا کہنا ہے کہ سترہ ستمبر کم پنگے ری میں چھوٹے پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں جو بڑے پرمانو ہتھیاروں سے کم خطرناک ہوتے ہیں لیکن ڈرانے اور پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ چھوٹے پرمانو ہتھیار کا پرکشن اسی نیت سے کیا جاتا ہے کہ ان کا استعمال کیا جا سکتے اور مانا جا رہا ہے کہ کیم ان چھوٹے پرمانو بموں کو اپنی بیلسٹک مسائل میں لوڈ کریں گے اور دشمنوں پر داگ دیں گے یہ بات ساری دنیا کو پتا ہے کہ اتر کوریا کے پاس ہتھیاروں کا کتنا بڑا خزانہ ہے زقیرہ لیکن ان کی سنکھیا کتنی ہے یہ صحیح بتا پانا مشکل ہے حالانکہ امریکہ کی آرمز کنٹرول اسوسییشن کا دعویٰ ہے کہ اتر کوریا کے پاس چالیس سے پچاس پرمانو بم